ناظرین آج ہم درخواست برائے سپرداری کے حوالے سے بات کریں یہ سپرداری کیا چیز ہے؟ جب ہی کسی جہداد منکولہ یعنی کہ موویبل پروپرٹی جیسا کہ موٹسائیکل، ٹریکٹر، بس، پرستال، بندوق، موبائل وغیرہ کے حوالے سے کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو پولیس اس جہداد کو مال مقدمہ کے طور پر اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے تاکہ مطلقہ عدالت میں برائے ملازہ اس کو پیش کیا جا سکے لیکن مال مقدمہ کوئی چونکہ حفاظت کے ساتھ نہیں رکھا جاتا اور اس کے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے یہ مطلقہ عدالت سے رجوع کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ برائے مربانی اس کیس کا مال مقدمہ میرے حوالے کر دیا جائے اور میں اس کے وجہ عدالت میں کوئی بھی زمانت داخل کرنے کے لیے تیار ہوں اور جب بھی عدالت کو اس مال مقدمہ کے ضرورت ہوگی تو میں اسے عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہوں گا تو اس حوال میں درہت اگر آپ کی بات میں مطمئن ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو مال مقدمہ دے دیتی ہے اس سے سفرداری کہتے ہیں تو اس حوالے سے جو درخواست دی جائے گی وہ مجسٹریٹ صاحب کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ آپ لکھیں گے مثال کے طور پر اکبر علی سکنا لوئر مارل لاہور بنام سرکار مقدمہ نمبر مورخہ جرم تھانہ زلہ لکھ کے درخواست برائے سفرداری جنابے والی جنابے والا یہ کہ سائل مندرجہ بالا موٹر سائیکل کا مالک ہے جو کہ مقامی پولیس نے مقدمہ مندرجہ بالا میں بند کر دی ہے اس وقت یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے کے بعد نمبر دو پوائنٹ بنائے گا یہ کہ موٹر سائیکل مندرجہ بالا سائل کے ذاتی استعمال میں اور کاغذات وغیرہ بھی مکمل ہے اور سائل کو اس کی اشد زورت ہے تیسرا پوائنٹ بنائے گا کہ یہ کہ موٹر سائیکل متذکرہ بالا کا زیادہ دیر تھارے میں رہن بند رہنے سے خرابی کا دشاہ ہے نمبر چار پوائنٹ بنائے گا کہ یہ کہ عدالت حضور کو درخواست حاضر کی منظوری کے وسیع اختیارات حاصل ہیں اور عدالت جو ہے سپورداری پر یہ موٹر سائیکل عطا کر سکتی ہے اور اس بابت سائل زمان ادنامہ بھی داخل کرنے کے تیار ہیں یہ کہ درخواست کے ساتھ بیانی حلفی بھی لف ہے آخر میں رکھیں گے اندرین حالات نہائیت عدب سے اس دائع کے درخواست حضور کو منظور فرمایا جائے اور موٹر سائیکل مندرجہ بالا سائل کو سپورداری پر دی جانے کا اوٹرم سادر فرم ہے تو یہ ہم نے دیکھا طریقہ کہ کوئی بھی چیز ہے موٹر سائیکل ہے گاڑی ہے کوئی بھی چیز ہے پسٹل ہے تو آپ اس طرح اگر وہ مال مقدمہ بنتی ہے تو اسے سپورداری پر لے سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ